مطابق ہوتا ہے اور وہ چلہ کہناتا ہے یا اس میں ذقات عدا کی جاتی ہے یا دعوت دی جاتی ہے یا چلہ کہناتا ہے لیکن جو عام طور پر ہم ورد کرتے رہتے ہیں صبح شامتہ یا شامتہ صبح تک وہ چلے میں نہیں گنا جاتا وہ صرف ذکر میں گنا جاتا ہے اور آدمی سید آپ اس کو ایک دن میں سوالات کر لیں دس لاکھ کر لیں وہ چلے میں آئے گئی نہیں چلے کے لئے احتمام ہے اس کی اہمیت بہت ہے اس سے روحانیت بہت پیدا ہوتی ہے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے قصرہ سے ذکر کرنے کا حکم جو آیا ہے وہ یہی ذکر ہے چلے کے لئے تین چیزوں کی بڑی اہمیات ہے ایک یہ کہ اس کی تعداد جو ہم ذکر کریں گے کم زیادہ لاؤں کم زیادہ لاؤں ایک آیام کی تعداد جتنے آیام میں ہم نے پڑھنا ہے اور ایک وقت مقررہ جمالی جمالی پریز کیوں کیا کرا جاتا ہے جمالی جمالی پریز یوں کرا جاتا ہے کہ آپ میں ملکوتی صفات پیدا ہوں یعنی کہ جس طریقے سے فرشتے کھانے پینے اور لذات سے آرہی ہیں یہ صفت پیدا ہوا آپ میں کیونکہ کہتے ہیں کہ شیطان سے دوستی کرنے کے لئے شیطان بننا پڑھتا ہے اس جیسے ارکاتے کرنے ہی ہوتی ہے رحمان بننے کے لئے ملائکہ جیسی کیفیات پیدا کرنے ہی ہوتی ہیں اور پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں نعمت جب ملتی ہے جب تم کو اپنی کوئی عزیز چیز قربان کرتے ہو یہ کلیہ ہے یہ نعمت کا ہے نا یہ بات تو اب آدمی کو عام طور پر جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے وہ کھانا پینا لذتیں ہے نا یہ اس کی اپنی ذات کے لئے جو چیز اس کو زیادہ ہیں اس کو ترک کرنا دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اس کو ترک کرتا ہے اور لذت سے دور ہوتا ہے بھوکا رہتا ہے تو وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے ملکوتی سفتہ کرنے کے لئے ملکوتی سفتہ کرنے کے لئے یعنی کہ یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے اللہ اور اس کو زکر کرنے کے لئے اللہ کی رضا کے لئے یہ ذکر کر رہا ہے تو جب کوئی چیز کوئی ترک اللہ کے لئے کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا عجر عطا فرماتا ہے جب تک ترک نہیں کرو گے تقوی نہیں پیدا ہوگا اور اصل تقوی ہے تقوی ہے رمضانوں میں تم سے کیا کرا جاتا ہے حلال چیزیں چھڑوا دی جاتی ہیں ایک وقت تک کے لئے چونکہ وہ عوام الناس کے لئے خاص روہوں کے لئے بات نہیں ہے وہ عوام کے لئے بات ہے اس لئے کہ وہ عوام کی قوت کے مطابق ان سے ترک کر آیا جاتا ہے تاکہ ان میں تقوی ہے تو تقوی کی جڑ جو ہے وہ شہوت سے پریز ہے اب شہوت لذات کی بھی ہے شہوت غزہ کھانے کی بھی ہے یہ تمام چیزیں شہوت میں ہی آتی ہیں جب ان سے ترک کرتا ہے تو تقوی آتا ہے اس کے اندر اور جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو روحانیت اس سے معنوس ہوتی ہے اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اگر کوئی ترک نہیں کرتا اور خالی ذکر کرتا ہے تو اس کو ذکر کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن تقوی میں داخل نہیں ہوتا ہے وہ روحانیت میں ملتی جو ملنے چاہیے جو ملنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بہتر عبادت خالی پیٹ رہنے کو سمجھا آپ بہت کم غزہ تناول فرمایا کرتے ہیں اور اسی لئے حضرت عمر فاروز اللہ تعالیٰ عنہ کم کھانے پر زور دیتے ہیں کہ کم کھایا جائے کم سوا جائے کم بولا جائے یہ سب شہوتیں ہیں بولنا بھی ایک شہوت ہے دیکھنا بھی ایک شہوت ہے سونا بھی ایک شہوت ہے جب تک آپ ان تمام شہوات کو ترق نہیں کرتے آپ متقی نہیں ہوتے جس چیز میں آپ کو لذت آئے وہ شہوت ہے سالکین کے نزدی کو شہوت ہو جاتی ہے جس میں آپ کو لذت ہاں وہ کہتے ہیں جب ذکر میں بھی لذت آجائے تو یہ شہوت ہو گئی اب تو اپنے نفس کے لئے کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ترق کر دے اس وقت وہ ملامت میں آیا مہاں تو یہ ہے کہ جب ذکر کرو تو ڈوب جاؤ ڈوب لائے غلق بات ہے وہ کبھی کہہ رہا ہے کہ ڈوب جاؤ سب سے قدر تعلق کر لے مزہ آنے لگا تو مزہ دو طرح کا ہے ایک مزہ یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں کسی بھی قسم کا غیر کا خیال نہیں ہے سب رب کا خیال ہے یہ مزہ نہیں ہے اور جب اس ذکر میں اس کو یہ خیال آنے لگا کہ ہاں میں بہت ذکر کرنے لگا ہوں اور مجھے مزہ آرہا اس میں اب یافو دی گھر رہو تو اب اس کو ترق کرنا ضرور ہو گیا خیال پیدا ہوا تو بس ختم ہو گیا یہی بات ہے بس یہی ایک بات ہے کہ خیال ہی ہے غیر کا یا حق کا خیال ہی تو ہے سب کچھ خیال یقین کی بنیاد ہے جو پختہ ہوتا جائے وہ ہی قائم ہو جاتا ہے ابھی تو میرا خیال یہی نا کہ رب موجود ہے اور اگر یہی خیال پکا ہو جائے گمان اور وہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے آگی سوکھیں بات حین علی یقین علم علی یقین حق علی یقین وہ سارے یقین بات کہیں پہلے تو صرف یقین ہے مثال کے دور پر ایک گھڑا ہے مٹی کا اب میرے علم میں یہ بات ہے کہ گھڑا پانی کے لیے ہوتا ہے کبھی امکان کیا ہے کہ پانی کے لیے ہے یہ علم ہے علم ال یقین ہے کہ گھڑا پانی کے لیے ہوا اب یہ نہیں پتا اس میں سرکا ہے یا شراب ہے یا پانی ہے یہ تو ڈھککن اٹھنے کے بعد پر جلے گا اس میں کیا ہے اب جب ڈھککن اٹھا اور میں نے چکھا وہ پانی تھا یہ اہن ال یقین ہو گیا کہ دیکھا پانی ہے چکھ لیا حق ال یقین ہو گیا کہ پانی جیسے سرکا بھی ہو سکتا ہے پانی جیسے شراب بھی ہو سکتا ہے لیکن چکھنے سے زائغہ پڑا چل گیا تو یہ ہو گیا حق ال یقین کہ یہ پانی ہیں اور کچھ نہیں ہے اس میں جب چکھ لیا حق ال یقین ہو گیا اب اس کی معرفت ہاں سے لو نا پانی کی کہ گویا یہ سڑوہ ہے یا صحیح ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد پر جلے گا چکھنے سے بتا جاتا وہ چکھنے سے ہی چکھنے کے بعد تو حق ال یقین ہو گیا نا لیکن اس کا زائغہ نے آپ کو کیا بتایا پانی ہے اور یہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ قابل استعمال ہے تو اس کی معرفت ہاں سے لو گئے کہ چھوڑنا اس کو ضروری ہے یا استعمال کرنا ضروری ہے یہ معرفت ہے اس کی کہ اگر خراب ہے تو پھینک دو اب اس کی ضرورت نہیں ہے